ان سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ لوگ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں اور پرندے یعنی کہ اپنے جو سیٹ اپیں وہ ختم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ عرض کر دوں کہ پرندے پالنا انسان کی فطرت میں شامل رہا ہے حالہ چاہے کیسے بھی ہوں ٹھیک ہے ایک کی اندازہ ہو رہا ہے کہ مارکٹ میں خریداری بہت ندارد ہے بہت کم ہے پریشان ہے لوگ بہت پریشان ہے لوگ اللہ سب کی پریشانیوں کو آسان کرے آمین سمب ہم کی لوگوں نے جو پرندے پالے ایک ہوتا ہے شاک اور ایک ہوتا ہے کہ چلو شاک سے ایک آمدنی ہو رہی ہے مستقبل میں شاہ صاحب سے ایک ڈسکشن چلنا تھا شاہ صاحب کا ایک دوسرا چینل ہے کون نام کیا اس کا ایک تو ایویلیٹی ٹی وی ہے اور ایک شاہ نسرت آفیشل ہے شاہ نسرت آفیشل تو آپ ان دونوں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم دونوں مل کے اسی کے اوپر کچھ ایسے کانٹینٹ لے کر آنے والے ہیں کہ جو لوگوں کی یعنی کہ سمجھیں کہ کچھ بجری ہے فینچیز ہے کوکٹیل ہے فشر ہے تو یہ عام پبلک پال کر جال والوں کو دے دیتی ہے جال والوں کا فائدہ ہو جاتا ہے عام پبلک کا تو کچھ بھی نہیں ملتا دیکھیں میں نے شروع سے یہی موقف رکھا کہ جال کے اوپر جو آپ پرندہ دیتے ہیں آپ سمجھیں کہ آپ پرندہ نہیں پال لیا کسی کی نوکری کر رہے ہیں یعنی کہ وہ ایک بزنس کا پوائنٹ او فیو بنایا ہے یہ بن گیا پانزی اس کی آخری یوزر ڈس آ گیا لوگوں نے جو چیز سمجھے کہ ہزار کی تھی وہ دو دو ڈھڑے ہزار کی بیچانہ سکارٹ کر دی تو میں تو اب بھی یہی بولوں گا کہ لوگ پرندے پالنا نہ چھوڑیں اس سے ڈی موٹیویٹ نہ ہو پرندے پالیں اپنے شوق کے لیے پالیں ایک پیار پالیں دو پیار پالیں پالیں ایسا نہ کریں کہ آپ پورے پورے سیٹ اپ بھی ختم کر دیں پاکی اللہ مالک ہے انشاءاللہ اچھا وقت بھی تھا تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا اچھا وقت بھی سپورٹ نہیں کرے گی گورنمنٹ تو خود وینٹی لیٹر کے اوپر ہے تو وہ تو خود چاریے کہ ان کو مزید ٹیکس دیا جائے تو انہوں نے دانے کے اوپر ٹیکس ٹھوکا یعنی کہ امپورٹ کی مطمئن اب یہ جو کام یہ جو پوری لالوکھیت مارکٹ ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ جتی بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے بغیر کسی رسی سلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے بھائی میں اس وقت ہوں لالوکھیت برڈز مارکٹ میں دیکھیں پیچھے بہت زیادہ رش ہے اور میں نے ویڈیو کا سٹارٹ ہی ہے اسی لیلی ہے کیونکہ توہید مسجد کی یہ دیوار ہے یہ بہت زیادہ مشہور دیوار ہے توہید مسجد کے بعد سارے فنچیز والے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پیارے سے بھائی زویب بھائی کھڑے میں خاصا تجربہ ہے زویب بھائی کا آپ لوگ ڈیو موٹیویٹ کیوں ہو رہے ہیں پرندے پالنے سے اور میں زویب بھائی سے تھرہ ان کو اکیلے مٹنگ کی میں نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا موٹیویشن دیتے لوگوں کو تو بات کر لیتے ہیں زویب بھائی سے کہ زویب بھائی کا کیا کہنا ہے کہ پرندے پالنے سے جو لوگ پریشان ہو گئے اور وہ بیچ رہے ہیں اور پھر ختم کر رہے ہیں دوسرا کاروبار کرنے کوش کر رہے ہیں کیا یہ کاروبار کرنے کے لیے پرندے ہوتے ہیں یا ہابی کرنے کے لیے ہوتے ہیں کیا سلسلہ ہوتا ہے بات کر لیتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم میں ٹھیک ہوں اچھا دیکھیں جی جیسے کہ ان سے بعد ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ لوگ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں اور پرندے یعنی کہ اپنے جو سیٹ اپیں ختم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ عرض کر دوں کہ پرندے پالنے انسان کی فطرت میں شامل رہے حالہ چاہے کیسے بھی ہوں ٹھیک ہے انسان نے پرندے پالے ہیں کیونکہ انسان کی فطرت میں شامل رہا میں آپ کو اس کی چند تھوڑی سی مثالیں دیتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ تھے جو بھی ہمارے دادہ تھے پردادہ تھے سب کے اپنے اپنے انہوں نے بھی پرندے پالے اپنے وقت کے حساب سے پالے ٹھیک ہے مٹھویٹے پالتے ہوں گے کبوتر پالتے ہوں گے مرگیاں پالتے ہوں گے چڑھیاں پالتے ہوں گے اسی طریقے سے اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں اگوانستان سیریا فلسطین اور آپ کی یوکرین میں ان چار ممالک کے جو ابھی ریسنٹ موڈرن ٹائم کے اندر جنگیں ہوئیں جنگ چلی وار ہو رہے تھے وہاں پہ اس طرح بھی وہاں لوگ پرندوں سے ربگت رکھ رہے تھے پرندے پال رہے تھے یہاں ڈی موٹیویٹ ہونے کا کیا مقصد ہے یا کیا اس کی وجوہات ہے یہ میں تھوڑا سا بیان کر دوں کہ لوگوں نے جو پرندے پالے ایک ہوتا ہے شوق اور ایک ہوتا ہے کہ چلو شوق سے ایک آمدنی ہو رہی ہے پھر اسی کی دوسری جو تہہ یا اس کا جو دوسرا رخ ہے لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ٹھیکے اب میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ جیسے یہ میرے گلاسز ہیں ٹھیکے یہ سمجھے کہ چائنہ سے منگائے تیس روے گے ٹھیکے میں نے تیس روے گے منگائے شاہ صاحب کو میں نے پینتیس روے گے بیچے صحیح ہے اب میں نے پھر تیس روے گا منگا لیا شاہ صاحب نے پھر پینتیس روے گا خرید دیا آگے انہوں نے چالیس روے گا بیچ دیا اب کیا ہوا میں نے کہا شاہ صاحب کو میں چالیس کا بیچتا ہوں شاہ صاحب نے آگے پچاس کا بیچنا شروع کرا مارکٹ میں یہ ابھی کم ہے ابھی آیا نہیں ہے میں ہی ایک ایمپورٹر بیٹھا ہوں بات کو غور سے سمجھئے گا ٹھیک ہے نا میں ہی ایک ایمپورٹر بیٹھا ہوں تو میں نے اپنی مرضی کے ریٹ سے یہ بیچنا شروع کیا شاہ صاحب نے بھی آگے بیچنا شروع کیا مارکٹ میں یہ گھومنے شروع ہوا اچھے یہ گلاسز ہیں سیگے ہم ایمپورٹ کراتے ہیں ٹوٹتے رہیں گے جرتے رہیں گے میرا تو چھنے تھا مجھے آج تک افسوس سے صبح صبح مجھے دوبائی سے پارسل آیا تھا بڑے اچھے گلاسز تھے میں نے دو بجے پہنے اور رات کے ساڑھے بارہ بجے وہ میرے سے میرے گھر کے گٹ سے دوزار انیسوں چھن گئے تھے صحیح ہے گلاسز چھن گئے تھے مجھے موبائل چھننے کا اتنا افسوس نہیں تھا جتنا میرے وہ گلاسز چھننے کا افسوس رہا صحیح بات ہے بات کو کسی اور رخ پہ جاری ہے بارہ حال پھر سے آتے ہیں اپنے مدے کے اوپر مدہ یہ ہے کہ بھائی یہ گلاسز ہیں صحیح ہے ٹوٹیں گے بھی گمبی ہوں گے یا خراب ہوں گے ہم دوسرے لے لیں گے مگر جب پرندوں کی بات آتی ہے پرندوں میں یہ ہوتا ہے کہ پرندے کم نی ہو رہے پرندے بڑھ رہے صحیح ہے نا بڑھ رہے میں نے شاہ صاحب کو دو پیر دیئے شاہ صاحب نے دو پیر سے دس پیر بنا لیے آگے انہوں نے کسی کو دو پیر دیئے پھر اس نے چار بنا لیے تو آپ اس طریقے سے سوچیں کہ مسٹر اے سے لے گے مسٹر زیڈ تک دو پیر جو گھومتے گھومتے وہ چار چھے آٹھ دس بارہ بڑھتے چلے گا بڑھتے چلے گا ان کی آخر میں مارکٹ کہاں رہ گئی اب یہ ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اس کو کھا لیا کنزیوم ہو گئی اس کا اینڈ یوز کیا ہے یہ بن گیا پانزی اس کی آخری یوزر ڈس آ گیا لوگوں نے جو چیز سمجھے کہ ہزار کی تھی وہ دو دو ڈہیڑے ہزار کی بیچانہ سٹارٹ کر دی برحال اس کی وجہ سے یہ مارکٹ پہ ایمپیکٹ آئے پھر دانے کی بڑھتی ہوئی صورتحال پرندوں کا ایکسپورٹ نہ ہونا دانے کی بڑھتی ہوئی صورتحال دانے کی بڑھتی ہوئی صورتحال پرندوں کا ایکسپورٹ نہ ہونا اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ اس پر سپورٹ کرے گی تو گورنمنٹ کسی کو کوئی قدیو سپورٹ نہیں کرے گی گورنمنٹ تو خود وینٹی لیٹر کے اوپر ہے تو وہ تو خود چاری ہے کہ ان کو مزید ٹیکس دیا جائے تو انہوں نے دانے کے اوپر ٹیکس ٹھوکا یعنی کہ ایمپورٹ کی مطمئن اب یہ جو کام یہ جو پوری لالوکھیت مارکٹ ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ جتی بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے بغیر کسی ریسپٹ کے اس کا کوئی ایس بی آر حساب کداب رکھ نہیں سکتا صحیح ہے تو اس وجہ سے انہوں نے دانے کے اوپر جو ہے پیٹس کے جو بھی آئیٹمز تھے ان کو ان کے اوپر ٹیکس لگایا وہ مہنگا ہوا پھر یوکرین سے جو دانہ آ رہا تھا وہ بھی تابتل کا شکار ہوا جس کی بنیاد کے اوپر پرندوں کے جو دانہ ہے دانے کے ریٹ بڑھ گیا اور پرندوں کے ریٹ نیچ آیا گیا ویسے بھی مارکٹ کے اندر دو ہزار چوبیس جون تک تو جس طریقے کی کھچاؤ ہے ڈپریشن ہے یہ برقرار رہے گا اور اس کی وجہ سے کافی مشکل وقت دیکھنا پڑے گا لوگوں کو باقی اللہ پاک رحم کرے تو میں تو اب بھی یہی بولوں گا کہ لوگ پرندے پالنا نہ چھوڑیں اس سے ڈی موٹیویٹ نہ ہو پرندے پالیں اپنے شوق کے لیے پالیں ایک پیار پالیں دو پیار پالیں پالیں ایسا نہ کریں کہ آپ پورے پورے سیٹا بھی ختم کر دیں باقی اللہ مالک انشاءاللہ اچھا وقت بھی تھا تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا اچھا وقت چلے گیا تو برا وقت بھی چلا جائے گا ایک بات کہنا چاہوں گا لوگ پہلے یہ سوچ رہے تھے ہم شوق میں پرندے پال رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ کیونکہ آپ نے ایک بات کہی نا کہ یہ ملٹیپلائے ہوتا ہے بڑھتے ہیں تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے یار یہ اچھا بڑھ ہے ریٹ اچھے دے جائے گا لیکن جب لوگ برٹس پالنا شروع کیا لوگوں نے شوق میں تو انہوں نے بزنس بنا لیا بزنس بنانے کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ایسے بھی افراد میرے نظر میں آپ کی نظر میں بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے بنگلے تک بنائے اور بلڈنگیں تک بنائی کاریں خریدی ماشاءاللہ سے اکنومی بہت مضبوط تھی اور ٹیکس بھی دے رہے تھے گورنمنٹ کو ایسی بات نہیں کہ وہ ٹیکس نہیں دے رہے تھے ٹیکس بھی دے رہے تھے یہ بہت ساری نویتیں اچھی تھی لیکن اب جو صورتحال ملکی ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پہلے جو ماضی میں ہابی کر رہے تھے شوق میں پال رہے تھے تو وہ دوبارہ شوق شروع رکھیں مطلب دوبارہ شوق شروع رکھیں اسے مطلب ہے کہ جو بزنس میں آگئے اب یہ بزنس اپنا رہا نہیں ہے میرے خیال سے تو دیکھیں بڑے بڑے بزنس کی کمر ٹوٹ گئی اور پھر یہ تو ایسا بزنس ہے کہ یہ لیکچریز میں آتا ہے انسان پہلے اپنے پیٹ کی پیٹ مرنے کیا سوچے گا دین اس پہ جائے گا مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ انسان کی فطرت میں یہ ختم نہیں ہوگا حالت جیسے بھی ہوں چلے گا جائے کچھ بھی کرے انسان اپنے پاس جائے ناکات پریندہ رکھے جس کے پالنے کا شوق ہوگا ضرور ہی نہیں کہ ہر کوئی پالے پرحال جب تک یہ وقت چلے اس کو گھسیٹ ہے ہاں میں آپ کا یہ مشہورہ دوں گا کہ آپ بریڈ نہ کریں بریڈ روک دیجئے جب تک کیا کہتا ہے اچھا وقت نہیں آرہا بریڈ روک دیجئے ہاں تو پریندہ تو بڑھا ہو جائے گا بڑھا نہیں ہوتا پریندہ پریندہ اچھی کے ساتھ ہے پریندہ کبھی بڑھا نہیں ہوتا بلکہ اور اچھا ہو جائے گا اور اچھا ہو جائے گا جب وہ پریڈ نہیں کرے گا کھلے کے انہانس ہو جائے گا خوبصورت ہو جائے گا بلکل بلکل اسی طرح یہ ہی ہے بھائی میں نے کوشش کی کہ بہت سارے لوگ ڈی موٹیویٹ ہو گئے تھے اور دانہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے پریندے کیسے پالے یا یاد نہیں مجھے میں بچپن سے پالنا بچپن سے پالنا 1994 سے 1994 اور اب لگا لے تو بہت سال ہو گئے 30 سال ہونے والے تو 30 سالہ تجربہ کم نہیں ہوتا ایک زندگی ہوتی ہے تو بھائی ضرور جو ہے اب آپ شوق کے لیے رکھیں برڈز اور جو لوگ کر رہے ہیں کاروبار کرتے رہے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے جو ہائی موٹیشن پال چکے ہیں وہ تو اپنے طریقے سے کیوں گا تجربہ بھی حاصل کر چکے ہیں اچھا ایک بات آخر میں کہنا چاہوں گا بجری ہیں فینچیز ہیں کوکٹیل ہیں فشر ہیں تو یہ عام پبلک پال کر جال والوں کو دے دیتی ہے جال والوں کا فائدہ ہو جاتا ہے عام پبلک کا تو کچھ بھی نہیں ملتا دیکھیں میں نے شروع سے یہی موقف رکھا کہ جال کے اوپر جو آپ پرندہ دیتے ہیں آپ سمجھیں کہ آپ پرندہ نہیں پال لیا ہے کسی کی نوکری کر رہے ہیں یعنی کہ وہ ایک بزنس کا پوائنٹ اف یو بنایا تھا بہت اثر انداز ہوتے ہیں مارکٹ کے اوپر ابھی فینچ کا ریٹ جال کے اوپر اگر بڑی آئے نا بارہ سو پہ آجائے نارمل کومن فینچ کا تو واقعی جو میٹیشنز ہیں ان کے ریٹ بھی خود بہ خود بڑی آئیں گے مارکٹ کے اندر ہی کھلچل مجھ جائے گی ٹھیک ہے اور جال کے ریٹ بڑے اثر انداز ہوتے ہیں جال کو پس اسی سوالے سے نگلیکٹ نہیں کر سکتے مگر میں سمجھتا ہوں کہ جال کے اوپر جب بھی ریٹ بڑھے نا اس وقت کبھی بھی ان لوگوں کو جو ہے آپ اپنا پرندہ اپنی محنت نہ بیچیں نہ بیچیں نہ بیچیں کیونکہ اگر آپ دو پیسے کے خاتر ان کو بیچتے لیں تو بات یہ ہو جاتی ہے کہ پھر یہ وقتی فائدہ اڑاتا ہے پھر یہ آج جس حالت میں یہ پوری مارکٹ کھڑی بھی ہے کافی دیر سے میں مارکٹ میں تھا مارکٹ دیکھنے آیا تھا اور بیسی بھی پتا ہے کہ اتوار کے دن میں بہت ندارد ہے بہت کم ہے پریشان ہے بہت پریشان ہے لوگ اللہ سب کی پریشانیوں کو آسان کرے آمین سممہ ہم سب ایک ریڈ کی اٹھی ہیں اچھا میں ایک اور چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ مستقبل میں شاہ صاحب سے ایک ڈسکشن چلنا تھا شاہ صاحب کا ایک دوسرا چینل ہے کون نام کیا ہے اس کا ایک تو ایبیلیٹی ٹی وی ہے اور ایک شاہ نسرت آفیشل ہے شاہ نسرت آفیشل تو آپ ان دونوں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم دونوں مل کے اسی کے اوپر کچھ ایسے کونٹنٹ لے کر آنے والے ہیں جو لوگوں کی یعنی کہ سمجھے کہ کچھ لوگوں کے فائدہ ہوگا نہ اس کی ان کو ایک طریقہ سکھائے جائیں گے کیا کہتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہی کہ پیسے کھمانی کی بات کر رہا ہوں یا کسی سے پیسے ہو کچھ نہیں اگر آپ کس طریقے سے اچھی زندگی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کونٹنٹ دیکھ کے اندھا دو کہ آپ بہت اچھی زندگی گزار ہیں کسی اور کی بانت پر ہم کچھ ایسی اس معاشرے کے پہلو اور ہیڈن چیزیں دکھانے کی کوشش کریں گے جو لوگوں کی نظر سے آج تک اوچھل رہی ہیں انشاءاللہ یہ مجھے سرپرائز دیا مجھے بھی نہیں بتا تھا یہ بات کرنے والے تو آپ لوگوں کے سامنے ہی کر دی تو بٹس کلے سنگر آچیو ٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ والی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو جو ہے موٹیویشن ملے کہ کیسے کیا طریقہ کار ہے پرندے پالنے کا پرندے ضرور پالنے یار پرندہ ایک جو ہے نا ایک مطلب میراس ہے یہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے میں نے لیکن ایک سوڈیو میں کسی اچھی محلومات کے ساتھ مجھے دیجئے رہا اللہ حافظ اللہ نکمان